لاہور ہائی کورٹ سے جہاں افضل قادری اور خادم حسین رزوی کی زمانت کی درخواستوں پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے خادم حسین رزوی اور افضل قادری کی تقاریر کے بارے میں ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گی عدالت کی جانب سے یہ موقف اکتیار کیا گیا ہی سی پر مزید بات کریں گے محمد اشفاق سے محمد اشفاق بتائیے گا عدالت میں مزید کیا کہا گیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس قاسم حان کے سبراہی میں دو رکھنی بینچ نے حادم حسین رزوی اور افضل قادری کی درخواست زمانتوں پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے اور اس فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ افضل قادری کی جو زمانت ہے وہ تبی بنیادوں پر پندرہ جولائی تک منظور کی گئی ہے اور اس کے بعد افضل قادری کی زمانت خارج ہو جائے گی اور وہ کورٹ کے سامنے سرینٹر کریں گے جبکہ حادم حسین رزوی کے حوالے سے یہ درخواست زمانت میں نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ حادم حسین رزوی کے خلاف مزید انکوئری کی ضرورت ہے حادم حسین رزوی کی تقاریر کے بارے میں ٹرائل کوٹ حتمی فیصلہ کرے گی ہائی کوٹ اس کا فیصلہ نہیں کرے گی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حادم حسین رزوی چوون سالہ شہری ہیں اور غیب شہد من شخصیت ہیں پراسکوشن نے بھی درخواست گزار کی میڈیکل ریپورٹ کی مخالفت نہیں عدالت کی جانب سے تحریری فیصلہ جاری کیا گیا شکریہ محمد شفاق